بسم اللہ الرحمن الرحیم تمرین نحو سے آج ہم ایک اور سبق پڑھیں گے انوان ہے اجزاء جملہ جملہ کے جز یعنی کیا ہے اسم ہے فیل ہے یا حرف ہے ان کے متعلق آج ہم بحث پڑھ لیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کے قائدے پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آجائے پھر اچھے سے سبق کیا ہے کلمہ کی تین قسمیں ہیں کہہ رہے ہیں کہ جو کلمہ ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں تین ہے نمبر ایک ہے اسم ہے فیل ہے اور حرف ہے جو کلمہ ہوتے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں یا اسم ہوگا فیل ہوگا یا حرف ہوگا یہ کہہ رہے ہیں جو بھی کلمہ ہوں گے جملے میں اس کی متعلق کہہ رہے ہیں کہ اس میں تین قسمیں ہیں کبھی کوئی اسم ہوتا ہے کبھی فیل اور کبھی حرف ہوتا ہے اسم وہ لفظ ہے جو کبھی انسان یا ہائیوان یا نبتاتی ہے جمعاتی ہے کسی دوسرے چیز کا نام ہو یعنی کسی بھی شخص ہو یا کوئی چیز ہو یا کوئی جگہ ہو یا کسی جانور کا نام ہو تو اسے کہتے ہیں اسم آئے سمجھ میں کسی بھی جگہ چیز شخص یا کوئی جانور ہو تو اس کا نام جو ہوگا وہ اسم ہے فیل وہ لبز ہے جو کسی خاص وقت میں کسی کام کے ہونے کو بتا ہے یعنی کوئی کام ہوا ہے چاہے ماضی میں ہوا ہو حال میں ہو رہا ہو یا مستقبل میں ہونے والا ہو اس کو کہیں گے فیل یعنی جو بھی کوئی کام ہو چاہے پھر وہ ماضی میں ہوا ہو حال میں ہو رہا ہو یا مستقبل میں یعنی آنے والے وقت میں ہونے والا ہو تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فیل ہے اسی طرح حرف حرف وہ لفظ ہے جس کے معنی بلا کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے ہوئے مناسب طور پر سمجھ میں نہیں ہے کہہ رہے کہ حرف اسے کہتا ہے کہ جس کو ہم جب تک دوسرے کلموں کے ساتھ نہ ملائے اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں یعنی یہ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں یہ کیا ہے اور اس کی وضعات بھی نہیں ہوتی اچھے سے کی اس کا ترجمہ کیا ہوگا جب تک ہم اسم یا فیل کے ساتھ اس کو نہ استعمال کر لے تو اس طب تک اس کے معنی سمجھ میں نہیں لیکن جو ہی ہم اس کو اسم فیل کے درمیان یا اسموں کے درمیان استعمال کر لے تو اس کے معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں جیسے یہاں پر ابھی اب مثالیں ہم پڑھ لیں گے اب پہلے آپ اجزائی جملہ دیکھ لیجئے گا اس میں جو انہوں نے یہاں پر تمرینے لکھی ہے پہلا جو یہاں پر بارہ یہاں پر جملے لکھے اس کا پہلا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس میں سے جو بحث انہوں نے اس میں کی ہے جو یہاں پر نیچے لکھا ہوا اردو میں اس کا خلاص ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں دیکھیں ما زبح ابراہیم اسمائلہ ابراہیم نے اسمائل کو زبح نہیں کیا قتل الملک رجلن بادشاہ نے ایک آدمی قتل کیا القلب یحروس البیت جو کتہ ہے کتہ حفاظت کرتا ہے گھر کی اکل الحمار علاف الفرسی گھدے نے کھایا یہ جو ہے گھوڑے کا گھوڑے کا چارہ نام الولد علالفراشی لڑکا سویا بسترے پر نجحت فلو فی الانتحانی لڑکا کامیاب ہوا امتحان میں یا کلو الشیطان بشمال شیطان کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے خلق اللہ الارضہ اللہ نے زمین کو پائدہ کیا ارائیتو کاؤکبن فی السمائی میں نے ستاروں کو دیکھا آسمان میں اسی طرح کھتا شابو شجرتن نوجوان نے کاٹا ایک درخت وقات الحربو جنگ واقع ہوئی الماء فی البیری اور پانی کوئے میں ہے الماء فی البیری پانی کوئے میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہے اس کے بعد انہوں نے جو بحث شیڑی ہے وہ یہ ہے ما زبح ابراہیم اسماعیلہ اس کے مطلق انہوں نے جو لکھا ہے اوپر کی مثال میں آپ ابراہیم اسماعیل الوردو وغیرہ ایسے الفاظ ہے جو اسخاص کو بتلا دی جو ایک اسم کے یعنی الفاظ کے آدمی کو بولے جاتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اسم ہے اوپر میں سے آپ دیکھ لی جگہ جیسے ابراہیم ہے اسماعیلہ پہلے والے میں یہ اسم ہے یعنی کسی کے کسی یہ اشخاص کے نام لگتے ہیں اس وجہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ اسم ہے اسی طرح الملک رجولن یہ بھی اسم ہے چونکہ یہ نام پتا چلتے ہیں دور سے اسی طرح الکلبو یہ بھی نام ہے کتہ یہ بھی ہے نام اس وجہ سے یہ بھی اسم ہے البائتو یہ بھی نام ہے اس وجہ سے گھر یعنی یہ بھی اسم ہے اسی طرح الحمارو یہ بھی نام ہے اس وجہ سے اس کو بھی ہم اسم کہتے ہیں اسی طرح آپ دیکھ لیجئے گا یہاں پر بہت سارے مثالیں انہوں نے دی ہے تو ان میں سے ہم نے اسم اور فیل کو نکالنا ہے اب دیکھ لیجئے گا پہلا والا ہم دیکھ لیتے ہیں اب اس ما کی یہاں پر انہوں نے بحث نہیں کی ہے اس کو ہم یہاں پر نہیں چھڑتے ہیں یہ آگے انشاءاللہ اس کی بحث آگے پھرال آپ دیکھ لیجئے گا زبہ کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام ہوا ہے جو ماضی میں ہوا ہے کوئی کام ہوا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو زبہ ہے یہ فیل ہے چونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کوئی کام ہوا ہے زبہ کیا یہ فیل ہے اس کے بعد ابراہیم یہ دور سے پتہ چلتا ہے یہ اسم ہے اسی طرح اسماعیل یہ بھی اسم ہے اتنا ہمیں پتہ چلتا ہے پہلے جملے میں اسی طرح قتل الملکو رجولن مادشاہ نے ایک آدمی قتل کیا اب دیکھیں قتل الملکو ملکو قتل قتل کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی کام ہوا ہے یہ ماضی میں ہوا ہے جو بھی ہوا ہو کام لیکن ہے یہ فیل ہی اب دیکھیں اب دیکھ لیجے گا یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ قتل کیا ماضی میں کیا ہے اس وقت سے یہ پتہ چلتا ہے چونکہ یہ فیل ہے آل ملک دیکھ لیجے گا یہ کیا ہے یہ نام ہے اس سے پتہ چلتا ہے یہ اسم ہے راجولان یہ دیکھ لیجے گا یہ بھی اسم ہے یعنی آدمی کو بولتے ہیں اس وقت سے ہم اسم کہتے ہیں اس میں بھی دیکھ لیجے گا یہ اسم ہے یہ فیل ہے یعنی نگرانی کرتا ہے یہ بھی یہاں پر کیا ہے اسم ہے اسی طرح ہے فیل ہے یہ اسم ہے یہ دونوں اسم ہے چونکہ مضاب جو ہے یہ مضاب اسم ہوا کرتا ہے اس وجہ سے الفرسہ جو ہے یہ بھی کیا ہے یہ اسم ہے تو انشاءاللہ یہاں سے آپ اچھے سے نکال سکتے ہو میرے خیال سے یہ بہت آسان ہے اگر آگے اس کی میرے خیال سے تمرین میں آئے گا تو اس کو ہم اچھے سے نکال کے دیں گے تو فیلالہ آپ یہ ذہن میں رکھ لی جگہ نامہ یہ فیل ہے الولدو اسم ہے علا حرف ہے الفراش اسم ہے نجحہ فیل ہے اتفلو اسم ہے فی فیل ہے یہ حرف ہے الامتحان یہ جو ہے یہ اسم ہے یاکلو فیل ہے الشیطانو یہ اسم ہے بشمالی با جو ہے یہاں اسم ہے یہ حرف ہے الشمال جو ہے یہ اسم ہے اسی طرح خلقہ فیل ہے اللہ اسم ہے الارضہ اسم ہے دونے اسم ہیں یہاں پر رائیتو فیل ہے کوکبن اسم ہے فی حرف ہے اور اسمہ جو ہے اسم ہے قطعہ فیل ہے الشعبو یہ جو ہے یہ اسم ہے شجارتن یہ بھی اسم ہے یہ بھی یہاں پر اسم ہے اسی طرح الماؤ یہ اسم ہے یہ بہت آسان ہے اس کو آپ یہاں سے بھی نکل سکتے ہو یہی اس کا خلاص ہے جو یہاں پر انہیں لکھا ہے اور انہیں اس میں یہ بحث بھی کی آپ دیکھ لوگے کہ کبھی یہ ان کو بیچ میں ملا دیتا ہے جیسے آخر میں دیکھ لیا یہاں پر اگر بیچ میں یہ حرف نہ ہوتا تو اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے صرف الماؤ البیرو پتا چلتا لیکن اس فی کی وجہ سے یہاں ہم نے اس کا اچھے سے معنی سمجھ لیا کہ پانی جو ہے وہ کونے میں ہے یعنی یہ آپس میں جملو کو جھوڑتا ہے یہ ہمیں پتا چلتا ہے اس سے اس کے بعد دیکھ لیجئے گا تمرین ہے نیچے لکھوے جملو میں سے اسم و فیل معلوم کرلا باہ راجلو سعبن باہ فیل ہے چونکہ بیچا اسی طرح الراجلو جو ہے یہ کیا ہے یہ اسم ہے چونکہ یہ نام ہے سعبن کیا ہے یہ اسم ہے چونکہ یہ نام ہے اسی طرح بارک اللہ بارک اللہ جو ہے بارک برکت دے تو یہ فعل ہے اللہ جو ہے یہ اسم ہے لام جو اسم ہے لکم یہ فیلال اتنا ذہن میں رکھ لیجئے گا یہ حرف ہے آگے انشاءاللہ اس کی بحث اچھے سے کر لیں گے لام اور فجر ہے اس کی فیلال آپ اتنا ذہن میں رکھ لیجئے گا یعظہبن ناسو فی بلاد العربی یعظہبن فیل ہے ان ناسو لوگ یہ حرف ہے اسم ہے معاف کرنا الہ حرف ہے بلاد اسم ہے عربی اسم ہے اسی طرح ارسل اللہ نبیان الناسی اس میں ارسل جو ہے فیل ہے اللہ جو ہے یہ اسم ہے نبیان جو اسم ہے الہ جو ہے حرف ہے الناس جو ہے اسم ہے اللہ کا جو ہے یہ فیل ہے سعید جو ہے اسم ہے سیفہو یہ جو ہے دون مضاف مضاف مل کر جو ہے یہ مضاف مضاف مل کر جو ہے یہ دونوں اسم ہے تو فی جو ہے حرف ہے شجارت جو ہے یہ اسم ہے رجعہ جو ہے فیل ہے ابراہیم جو ہے اسم ہے من جو ہے حرف ہے سفر ہی دونی ان کو اسم میں داخل کیجئے گا حل جو ہے یہ حرف استفام ہے اس کو آپ پھر حال ذہن میں رکھتے ہیں حرف ہے ترہ جو ہے فیل ہے کاؤکبن جو ہے اسم ہے فی ہے حرف اور اسمہ جو ہے اسم ہے الولد جو ہے یہ اسم ہے یلعب جو ہے فیل ہے فی جو ہے حرف ہے البستان جو ہے یہ اسم ہے اسی طرح اتفلو جو ہے یہ اسم ہے یاقراو جو ہے فیل ہے فی جو ہے حرف ہے اسفل اول دونو اسم ہے اللہ جو ہے جو اسم ہے نزلہ جو ہے نزلہ جو ہے یہ فیل ہے القرآن جو ہے یہ اسم ہے من جو ہے حرف ہے راسمہ جو ہے اسم ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے آپ آدمی نے بیچا ایک کپڑا بار رجل سعوبن بارک اللہ 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 آپ کو برکت دے لوگ گئے الہ بلاد العربی عرب کے شہروں کی ملکوں کی طرف ارسل اللہ نے نبی بیجا لوگوں کی طرف ایک نبی بیجا لوگوں کی طرف سعید نے لٹکائی اپنی تلوار درخت پر اسی طرح ابراہیم لوٹا اپنے سفر سے کیا آپ نے دیکھا تارہ آسمان میں اسی طرح الولدو تارہ آسمان میں معاف کرنا حل تارہ کاؤ کابن کیا آپ نے دیکھا تارہ آسمان میں الولدو لڑکا کھیلتا ہے باغ میں بچہ پڑتا ہے پہلی کلاس میں اللہ نے قرآن کو اتارا آسمان سے آیا سمجھ میں تو اس کے بعد ہے ایسے تین جملے نقل کرو جو صرف دو اسموں سے مرقب ہو ہم نے دو جملے ایسے بنانے ہیں جو صرف دو اسموں سے مرقب ہو یہ بہت آسان ہے جیسے آپ لکھ سکتے ہو جو ہم نے پیچھے پڑھ لیا الولادو نائمون یہ ہمیں پیچھے تمرین گزر چکے اس وجہ سے لڑکا سویا ہوا اسی طرح اس کو آپ خود سے لکھ لیجئے گا جو ہے یہ سورج تلو ہو رہا ہے اسی طرح اس کے بعد دیکھ لیں کہ کہہ رہے ہیں ایسے تین جملے نقل کرو جو ایک اسم اور ایک فیل سے مرقب ہو اب دیکھیں ایک اسم اور ایک فیل سے ہم نے جیسے ابھی ہم نے پڑھ لیا پیچھے سے ہم نے پڑھ لیا کہ جنگ واقع ہو گئی اسی طرح کوئی بھی جملے سے جیسے زہبن ناسو بہت ہی آسان ہے اسی طرح اللہ نے مدد کی آیا سمجھ میں تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایسے تین جملے لکھو جو ایک اسم اور ایک فیل اور ایک حرب سے مرقب یعنی ایک اسم ایک فیل اور ایک حرب ہونا چاہیے جیسے یہاں پر لکھ سکتے ہیں جیسے قلتو لی اختن لی اختن لی اختن آیا سمجھ میں لی اختن میں نے اپنی بہن سے کہا یا قلتا اسی طرح قلتا لی آپ نے بھائی سے کہا یا اسی طرح قلتو لئستازن لئستازن یہ اسی طرح کسی طرح سے بھی آیا جیسے زربتو زربتو بی 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 میں نے مارا ہا تھوڑی سے زربتو بی 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 لکھ سکتے ہیں میں نے تلوار سے مارا میں نے مارا تلوار سے یا اسی طرح آپ اور بھی جملے بنا سکتے ہیں جیسے قراتو قراتو منالکتابی میں نے کتاب سے پڑھا ہے سمجھ میں تو اسی طرح آپ لکھ سکتے ہیں آپ جملے اس کے بعد ایسے تین جملے لکھو نقل کرو جو دو اسم اور ایک حرب سے مرکب ہو اب دیکھ لیجئے کہ ہم نے دو اسم اور ایک حرب سے مرکب ہو دو اسم اور ایک حرب سے مرکب یہ بہت ہی آسان ہے لکھا ہوا بھی ہے یہاں پر کتاب میں بھی آپ کتاب سے بھی نقل کر سکتے ہو تو چلے ہم لکھتے ہیں جیسے پیچھے ہم نے پڑھ لیا تھا الماء فی البعری الماء فی البعری پانی جو ہے کونے میں ہے اسی طرح پیچھے ہی ہم نقل کر سکتے ہیں جیسے پیچھے لکھا ہے الستازو الالکرسی یہ بھی لکھ سکتے ہیں الستازو الالکرسی الستازو الالکرسی آیا سمجھ میں یا یہ ترہی ہے الولد یا اسی طرح الولدو الولدو فی البائیتی فی البائیتی آیا سمجھ میں بہت ہی آسان ہے اس کے بعد لکھا ہے ایسے تین جملے نقل کرو جو ایک فیل اور اے اور دو اسموں اور ایک حرب سے مرکب ہو بہت ہی آسان ہے یہ آپ نکل کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے الولدو یلعبو فی البستانی الولدو نا الولدو الولدو یلعبو یلعبو فی البستانی فی البستانی یا اسی طرح الستازو الستازو یدرسو یدرسو فی المدرستی آیا سمجھ میں یا اسی طرح الرجلو الرجلو یرقابو یرقابو علال فارسی یہ ہم نے پیشے پڑھ لیا ہے اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں علال فارسی اس میں سے دیکھ لی جائے گا ایک اسم ہے ایک اسم ہے ایک فیل ہے یہ حرف ہے اور ایک اسم ہے یہ ہم نے یہاں پر انہیں کہا تھا کہ آپ ایسے تین جملے نقل کرو جو ایک اسم اور دو ایک فیل اور دو اسم تو ایک حرف سے مرکب ہو یہ بہت آسان ہے اس کے بعد لکھا ہے تمرین میں نیچے لکھو جملے کے مناسب کھالی جگہیں میں سے ایک ایک اسم لاؤ الولد نائم فیل بائیتی اس کو آپ لکھ لو الولد نائم فیل بائیتی لڑکا سویا ہوا ہے کہاں گھر میں اسی طرح ہے ینسحو ابراہیم ینسحو ابراہیم ناسا ان ناسا لکھ سو ابراہیم نے لوگوں کو نصیت ابراہیم لوگوں کو نصیت کرتے تھے حد اللہ ناسا اللہ نے لوگوں کو ہدایت دی ان ناسا اسی طرح یہ ہم نے پڑھ لیا ہے پیشے گزر چکا ہے اسی طرح آیا سمجھ میں اسی طرح ہے یعنی نیچے لکھے ہوئے جملوں کے مناسب کھالی جگہوں میں سے ایک ایک فیل لاؤ جیسے ابراہیم اکلا ایک ایک فیل لاؤ ابراہیم اکلا تاامہ ابراہیم نے کھانا کھایا ابراہیم نے کھانا کھایا اکلا اکلا لکھو اکلا 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 تاامہ ابراہیم نے کھانا کھایا اسی طرح ڈیڈس ابراہیم الفاسہ اس کو لکھو اللہ کا ابراہیم اللہ کا ابراہیم الفاسہ اللہ کا ابراہیم یہ ہم نے پڑھ لیا ہے اسی طرح لڑکے نے کتاب پڑھی لڑکے نے کتاب پڑھی اس کو لکھو اسی طرح مہمان جا رہا ہے بازار کی طرف اس میں لکھنے کی کوئی پریشانی نہیں ہے آپ لکھ سکتے ہیں مشرق سے سورج تلو ہوتا ہے ڈالو یوسف کو کوئی میں اسی طرح راہ ابراہیمو فی المانایم ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کھاب میں کلتو لصدیقی میں نے کہا اپنے دوست سے تو چلے ہوگے ہم مراج دوسرا سبق بھی حل انشاءاللہ آگے پھر ہم ایک سبق حل کر لیتے ہیں تو چلے ہوگے مراج کا سبق مراج کا سبق حل کر لیتے ہیں